اسلام علیکم ناظرین آج کل میں گوھر کر رہی تھی کہ کسی بھی ڈرامے کی کوئی بھی قسط اپلوڈ کی جاتی ہے حتیٰ کہ کسی نئے آنے والے ڈراما کا ٹریلر بھی ریلیز کیا جاتا ہے تو ایک یا دو دن کے اندر اندر ملینز اینڈ ملینز ویوز ہو جاتے ہیں اور ویورز کنفیوز ہیں جب ان کے سکرین کے سامنے بہت زیادہ ڈراماز کے اپشن آئی ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کون سا ڈراما دیکھیں اور کون سا ڈرامے ہم شروع کریں گے تو ہمارا وقت برباد ہوگا اور ایسے کون سا ڈراماز ہیں جو ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انجوائی کر سکتے ہیں تو میں نے کچھ ڈراماز کی لسٹ بنائی ہے جو کہ مجھے اچھے لگے ہیں اور میں وہ ریکمنٹ کروں گی کہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ سب سے پہلے ڈراما ہم ذکر کر لیتے ہیں رقصہ بسمل جو ہم ٹی وی پہ لگ رہے ہیں جس میں عمران اشرف اور سارا لیہان مین رول ادا کر رہے ہیں یہ ڈراما اچھا ہے اس میں ایکٹنگ اس میں جو سیٹس ہیں وہ بہت اچھے لگائے گئے ہیں سٹوری بھی سٹرونگ لگ رہی ہے اچھا ڈراما ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر دو پہ آ جاتا ہے ڈراما سیریل ڈنک جو ایئر ویڈ ڈیسٹل پہ لگ رہا ہے یہ ڈراما اس لحاظ سے اچھا ہے مجھے پسند آیا ہے کیونکہ اس میں جو ٹیپیکل ہمارے ڈراما کے ٹاپکس ہیں شادی بیعہ طلاق ان سے ہٹ کر ایک سوشل ایشوٹ آیا گیا ہے ہیرسمنٹ کا ایشو کہ کیسے ہیرسمنٹ ہماری سوسائٹی میں ہے اور یہ سارے جو آگے جا کے آپ کو ڈراما کی سٹوری دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کی ابھی چار یا پانچ ایک ساتھ ہی نشر کی گئی ہے نمبر تین پہ میں بات کروں گی ڈراما سیل فطور کی اس میں ہبا بہاری اور فیصل قریشی نے میل رول ادا کیا ہے اس کی سٹوری عام سٹوری ہے بالکل پچھلے جتنے بھی ہمارے جو ڈراما چل رہے ہیں ان سے ہی ملتی جلتی ہے اس میں سٹوری میں کچھ نیا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ڈرامے کی ایکٹنگ یہ ڈرامے کے کردار اس کی ڈریسنگ ڈرامے میں جو سیٹس لگائے گئے ہیں وہ کافی اچھے اور اٹریکٹیو ہیں اور نمبر چار پہ آ جاتا ہے ڈراما سیریل رکیب سے جو لوگ کلاسک ڈراماز دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں ان کو کلاسک ڈراماز اچھے لگتے ہیں وہ ڈراما دیکھ سکتے ہیں رکیب سے جو ہم پہ لگتا ہے جس میں اکرہ عزیز نمار اجاز اور جو ایک بڑی فیمس سنگر ہے پاکستان کی حدیقہ کیانی انہوں نے بھی اس میں ایکٹنگ کی ہے یہ ان کا پہلا ڈراما ہے تو اس کی ابھی ایک ہی قسط نشر کی گئی ہے اس پہلی قسط میں ادازہ ہو گیا ہے کہ یہ ڈراما اچھا جائے گا تو یہ ڈراما بھی میں آپ کو ریکمنٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ ڈراما دیکھیں اور نمبر پانچ پہ آ جاتا ہے میری فیورٹ رائٹر فائزہ افتحار کا لکھا ہوا ڈراما پہلی سی محبت جو ایئر ویڈ ڈیجٹر پہ لگا ہے ابھی اس کی ایک قسط نشر کی گئی ہے جس میں مایا علی شہرجار منور شبیر چان اور جو ڈیزائنر خسن شہرجار یاسین ہیں انہوں نے بھی اس ڈرامے میں اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھائی ہیں اس کی ایک قسط نشر کی ہے اور اس سے ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ ہے تو ایک ٹپیکل لف سٹوری لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ یہ ڈراما اچھا ہے جیسے ہواتین لڑکیاں جس طرح کا ڈراما دیکھنا پسند کرتی ہیں یہ ویسا ہی ڈراما ہے تو آپ دیکھیں گی آپ یقیناً اس کو انجوائی کریں گی اور نمبر چھے پہ آ جاتا ہے اس سال کا سب سے زیادہ انتظار کیا جانے والا ڈراما جو جیو پہ لگے گا خدا اور مخبت جس میں اکرازیز اور فیروز خان ہیں جو لوگ خدا اور مخبت کے پہلے دو سیزن دیکھ چکے ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس کا تیسرا سیزن کیسا ہے اور یہ کتنا اچھا جانے والا ہے اور یہ کتنا زبردست ڈراما ہوگا اس کے رائٹر خاشم ندیم ہے جو کہ بہت اچھے ایک نوولیسٹ ہے اور یہ ڈراما بھی بیسیکلی نوول پہ ہی بنایا گیا ہے یہ جو خدا اور محبت نوول ہے وہ بھی میں نے پڑھا ہے بندہ جب پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے تو وہ ایک اوری دنیا میں چلا جاتا ہے تو بلکل ہی ایسا ڈراما جیسے کہ پچھلے سال یہ لگتا رہا ہے اس کا پہلا اور دوسرا سیزن کچھ سال دو سال پہلے اس میں بھی کہتے تھے کہ یہ ریکارڈ ڈراما تھا جس نے سارے پاکستانیوں کو رولا کے رکھ دیا تھا تو یہ بھی ڈراما پچھلے سارے ڈراماز کے ریکارڈ دوڑتے ہوئے یقین ہے آپ کو رولا کے رکھ دے گا اور آپ اس میں گز جائیں گے اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے بہت کھی اچھا ڈراما جانے والا ہے اس کی پہلی قصد آنے والی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں نشر کی گئی تو آپ دیکھتے ہیں یہ کب اس کی ابھی تک پروموز ریلیز ہوئے جا رہے ہیں اور ان پروموز پہ ہی ملینز اینڈ ملینز ویوز ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کون سا ڈراما دیکھتے ہیں اور کون سا ڈراما سے ہیں جو آپ رکمنٹ کریں گے اپنی دوسری بہنوں کو اور کون سا ڈرامے ہیں جو بلکل بکواس ہیں جن کو ہم دیکھ کے صرف اپنا ٹائمز آیا کریں گے یہ بھی آپ کمنٹس میں بتائیں اور مجھے دعا میں یاد رکھی اللہ حافظ